جو جی خانہ دو تین جوے ہیں جن کو میں نے پتلا کاٹ لیا یہ ایک ٹماٹر ہے جس کو میں نے پیل کر لیا تھا اور چھوٹے ٹکڑوں میں کاٹ لیا اور مسالوں میں جائیں گے اس کے ون ون ٹی سپون زیرا کھوٹا دھنیا مرچیں اور آدھا ٹی سپون جائے گا اس میں ہلدی اور نمک میں نے ون ٹی سپون ڈالے لیکن آپ اپنی ٹیسٹ کے حساب سے ڈالیں پانی میں نے اس میں ڈالا ہے ڈیڑھ لیٹر اور اب ہم اس میں یہ تقریباً ساری چیزیں ڈال دیں گے اس میں ٹماٹر چلے جائیں گے اور اس کے بعد یہ پیاز اور لسن یہ چونکہ ساری چیزیں پانی میں پکے خود ہی گل جائیں گی تو اس وجہ سے میں اس کو ثابت ڈال رہی ہوں مسالے بھی سارے ہم اس میں ڈال دیتے ہیں اور اس کے بعد ہم ڈالوں کو تقریباً آدھا گھٹا بھگونے کے بعد میں نے اس میں شامل کر لیا ہے دونوں ڈالوں کو کٹھے اور اس کو ہم ڈھک کے تقریباً آدھے گھنٹے کے لیے لو فلیم پر بنائیں گے یہ میں نے تھوڑی دیتے تیز رکھی ہوئی ہے تاکہ وہ پانی بوائل ہونا تھا اس کو میں تھوڑا سا لو کروں گی زیادہ لو بھی نہیں کرنا تھوڑا سا لو سے تھوڑا سا اوپر رکھنا ہے یہ اس طرح سے فلیم ہونی چاہئے اور آدھے گھنٹے کے بعد یہ دیکھیں اس کی یہ شکل نکل آئی ہے آپ چاہئے تو اسی چمچ سے اس کو اچھی طرح سے مکس کر سکتے ہیں لیکن میں جو اس کو مکس کروں گی میرے پاس ہے یہ اس کو کہتے ہیں ویسے تو اس کو کہتے ہیں گھوٹنا میرے خاص سے پنجابی میں سرائکی میں اس کو مندنا بولتے ہیں اس سے آپ کر لیں اگر یہ کوئی نہیں ہے آپ کے پاس تو کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ چمچ کے ساتھ بھی اس کو کر سکتے ہیں لکڑی کے چمچ کے ساتھ بھی ہمارے مقصد دونوں دالوں کو اچھی طرح سے اور جو اس کے اندر ہم نے انگیڈینٹس دالے تھے تاکہ وہ اچھی طرح سے اس میں گھول جائیں اب یہ دیکھیں کہ اس کی اس طرح سے شکل نکل آئے گی تقریبن پانچ منٹ تک ہم نے اس کو کرنا ہے یہ میرے پاس لسی ہے اگر لسی نہیں ہے آپ کے پاس تو آپ آدھا کپ دہی بھی شامل کر سکتے ہیں اس سے تھوڑا سا اچھی سے کٹا سا ٹیسٹ آجاتا ہے دال میں اور اس کو اچھی طرح سے ہم نے گھڑتے رہنا ہے تقریبن پانچ منٹ تک اور اب اس میں ہم شامل کر دیں گے یہ دو ہری مرچیں اور تھوڑی سی ادھرک ہے اور پدینے کے پانچے پتے یہ بھی شامل کر دیں گے ہم اس میں اس کو کچھ دیر اور ہم پکائیں گے اس طرح سے گھڑتے رہیں اس کو اور جب اس کا ٹیکچر پتلا سا ہو جائے گا یہ دیکھئے اچھی طرح سے اس لیول پہ آجائے گی تو پھر ہم اس کو تڑکہ لگائیں گے یہ میں نے دو ٹیبل سپون لیا ہے دیسگی اگر دیسگی نہیں ہے تو آپ آئل بھی لے سکتے دو ٹیبل سپون پیاز میں نے تقریباً ایک ٹی سپون لیا ہے اور گول مرچیں اس میں اور یہ میں اس میں ڈالوں گی ادھرک لسن کا پیسٹ آپ ثابت لسن کوٹ کی بھی ڈال سکتے ہیں یہ جی ہماری دال بلکل ریڈی ہو گئی ہے آپ اس کو نان کے ساتھ سر کریں اور انجوائے کریں اللہ حافظ